جاندہ ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلی ملاقات میں ہی آچارے رجنش نے اوشو نے گاندھی جی کا شکرہ دیا تھا اور زندگی بھر ان کی آل اچھنا کرتے رہے کیوں کیا آپ بجھے دی اوشو دنیا کو سمبوک سے سمادی تک لے جانے کا دعویٰ کرنے والے پہلے شکر تھے دنیا کے ایک حصے میں انہیں جاناں لفظ گروہ کے طور پر جانا جاتا ہے وہیں نیپال انیورسٹی میں ہم کی کتاب درسن ساست کے کورش میں سامل کی گئی ہے یہ بہت بڑی بات ہے آچارے رجنش کا چیون تمام ویروتہ آفات سے گرا ہوا ہے تمام طرح کی باتیں ان کے بارے میں کلیشہ دی 11 دیسمبر کو پیدا ہوئے 19 جنوری کو ان کی موٹری اور سکس کی زندگی کا ایک حصہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ کیوں گاندی چی ان کے سامنے کچھ بول نہیں پائے ایک چھوٹی تھی گھٹنا ہے جہاں آپ کو بتانے جا رہے ہیں بات تب کی ہے جب وہ 93 رولز رویس کے مالک اوشو نہیں تھے ساگر انیورسٹی کے پروفیسر رجنش بھی نہیں تھے وہ تھے اسکول میں پڑھنے والے چندر موہن انیس سو چالیس اکتالیس کا جب وقت تھا جب ہمارا دیش آزاد دی ہوا تھا لگ وہ دس سال کے چندر موہن کے شہر کے اسٹیشن سے ہو کر گاندھی ہی گزرنے والے تھے اوشو گاندھی آواز سے ملنے پہنچے تھے اوشو کو ان کے نانے نے تین روپے دیئے تھے جو کہ اس سمیہ کے حساب سے ایک بہت بڑی رکم تھی ہے آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں جو اوشو تھے یا چندر موہن تھے وہ بہت ہی رچ فیملی تھے ان کے پاس پیس ہوئی کمینی تھی ایک بار انہیں جب تھان لی تھی کہ ہم ہاتھی پہ سکول جائے گے تو ان کے جو باؤو جی تھے ان کے جو پتا شریف تھے انہیں ہاتھی مانگایا تو ہاتھی پہ بیٹھ کے سکول گئے تھے یہ ان کا رتوہ تھا تو کھاندانی پیسے والے تھے تو پیسے کی کوئی کمینی نہیں تھی گانڈیچی تیسے درجے کی ڈبے میں یاکرہ کر رہے تھے اس ڈبے میں گانڈیچی، کسطوربہ گانڈیچی، ان کے سچی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جب ٹرین تیرے گھنڈے دے اس سے اسٹیشن پہ پہنچی تو رجینش خلاوہ تو ہی واپس جا چکے تھے دس سالگاو بچہ دس سالگاو چندر موہن نے باپو سے ملنے کی زد میں ایک دن سے کچھ نہیں کہا تھا اسٹیشن ماسٹر اے چندر موہن کو گانڈی سے ملوائیا اور کافی تاریخ بھی گیا گانڈیچی مسکراغر بالہ اپنے پوچھے کی جیب میں کہا ہے تو اوشیو کا براہ سیدھا سا جواب تھا تھی تو گانڈیچی نے کہا انہیں دان کر دو ان کے بعد ایک بقسہ تھا جس میں دان جمع کرتے تھے اوشی نے کہا ہمت ہے تو لے لو یا پھر یہ بتاؤ کہ کس لئے دان کروں گانڈیچی نے کہا یہ روپے گریبوں کے لئے دان کر دو اوشی نے تین روپے بقسے میں ڈالیا اور پورا بقسہ اٹھا کر چل دیا چگی تو گانڈیچی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو اور اوشی نے کہا کہ پیسہ گریبوں کے لئے ہے میرے گاؤں میں کئی قریب ہے میں پیسہ انہیں دوں گا آپ چاہ بھی دے دو کستوربا جی ہفنے لگے اور کہا آج پہلی بار کوئی آپ کو ٹککر کا ملا ہے یہ بقسہ مجھے اپنی سوتھم سا لگنے لگا تھا بڑھیاں بیٹے لے جائے سے اوشی نے کستوربا کی بات سنگر بقسہ تو وہیں چھوڑ دیا اور شٹیشن سے بھاگ گیا ابھی اس گھٹنا کے کچھ سال بعد ہم نے آپ کو اوپر ایک خیڑنگ دیئے کہ رجنش نے ہمیں ساتھ گانڈیچی آلوشنا کیوں کی اس گھٹنا کچھ سال بعد بیہار میں بھکم پائے تھا اور مہتما گانڈی نے اسے بھگوان کے پاپیوں کو دیا ڈنڈ کہنے والی بات کہی تو رجنش نے گانڈیچی کو ایک چھتھ لکے ایک خط لکھا اور پوچھا کہ بھگوان نے دنیا بھر میں کہیں اور کے پاپیوں کو دنڈ نہیں دیا گانڈیچی نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا اوشو اس گھٹنا کے بعد یہ تمام جگہوں پر گانڈیچ کی آلوشنا ہی کرتے ہیں تو دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے دھنیواد